بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنبی اپنے اس بلام عیاز پر اندھا اعتماد کرتا تھا عیاز نے بھی ہر موقع پر خود کو اپنے منصب اور سلطان کے اعتماد کا اہل ثابت کیا لیکن عیاز کی یہ عزت اور توقیر دیکھ کر دوسرے درباری اور وزراء اس سے حسد محسوس کرنے لگے تھے ایک مرتبہ تمام وزراء نے سلطان کو شکیت کی کہ عیاز غلام ہے اور باقی درباری بڑے نام و نصب والے ہیں ان کے مقابلے میں ایک غلام کی اتنی عزت افضائی مناسب نہیں کوئی غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ایسا مقام دیا جائے محمود نے اسی وقت ایک بہت قیمتی ہیرہ شائع خزانے سے منگوایا اور ساتھ ایک ہتوڑا بھی اب اس نے ایک عالی نصب وزراء کو بلایا اور ہیرے کو توڑ دینے کا حکم دیا وزراء نے اکلمندی زہر کرتے ہوئے کہا بادشاہ اسلامہ جے قیمتی ہیرہ ہے اور ریاست کی امانت ہے اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا میرا خیال ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر سانی فرمائیں محمود نے اس کی بات سنکا دوسرے وزراء کو بلایا وہی حکم دیا اس نے بھی اسی قسم کی بات کی خود کو بادشاہ اور قوم کا خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کی مانچ بزراء کو یہی حکم دینے اور ان سے اسی قسم کی بات سننے کے بعد محمود نے اپنے غلام ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا ایاز نے فوراں پتھر تھوڑ تھمایا ایاز نے فوراں تھوڑا تھما اور ذرب لگا کر ہیرہ توڑ دیا پورے دربار میں شور مچ گیا اس غلام سے اکل و دانش کی توقع نہیں تھی اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا بادشاہ نے کوئی تجویز نہ دی اسے کڑی سزا دینی چاہیے سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا کہ اس نے کوئی دلیل اور منطق کیوں نہ پیش کی اور کس طرح ہیرے کو ٹوٹنے سے کیوں نہ بچایا اس غلام نے جواب دیا بادشاہ سلامت میرے لئے آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ بہتر ہے اور آپ جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ میرے لئے بیش قیمت ہے اس پر تمام درباری خاموش ہو گئے اور بادشاہ نے کہا اب آپ لوگ سمجھیں کہ میں اس غلام کی کیوں قدر کرتا ہوں اس کو میرے ہیرے سے زیادہ میرے حکم کی پرواہ تھی